اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صحافی حضرات پرنٹ الیکٹرونک ویڈیا صاحب تمام آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی آپ ہمیشہ آ جاتے ہیں ہمارے دعوت پہ بڑی مہربانی بہت شکریہ جزاک اللہ آج آپ کو زہمت دینی کی وجہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر اور اسپیشلی جو گزشتہ دن ہے اس میں رونما ہونے والے جو چند واقعات ہیں اس کا تفصیلی جائزہ لینا اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے اپنا موقف رکھنا اور اپنے موقف کو یاد دلانا کہ ہم کیا کہتے چلے آئے ہیں اور جو کہتے چلے منونج ہے وہ لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ ہم سچ بولتے چلے آ رہے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ہماری ساری باتوں کو صحیح ثابت کرتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اس لیے کہ ہم سچ بول رہے ہیں سب سے پہلے موضع صافی حضرات آپ کے توسط سے میں کل پی ایس ون ٹو سیون میں ہونے والے الیکشن اور اس کا جو ریزلٹ آیا ہے اس کے اوپر میں اپنی جانب سے انیس خائم خانی بھائی کی جانب سے اپنی پارٹی کے تمام شنٹل کیبنٹ اپنی پارٹی کے تمام کارکنان اپنی پارٹی کے تمام ہمدردوں کی جانب سے میں ملیر کی عوام کا وطن پرستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام تیس سالوں سے ہونے والی زیادتیاں زیادتیاں جو ہوئے ہیں تمام تیس سالوں سے جو جھوٹ گولا جا رہا ہے انہوں نے اس کے خلاف پہلی دفعہ اپنا فیصلہ دے دیا اور بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ لوگ دنیا میں ان چیزوں کو جانتے ہیں جہاں پر آواز لگا کر آواز لگا کر اپنے فیصلے کو بتایا جاتا ہے اپنے کسی عمل سے اپنے کسی ایکشن سے اپنے فیصلے کا بتایا جاتا ہے لیکن کل جو ہے وہ لوگوں نے خاموش گھروں میں رہ کر لوگوں نے خاموشی اختیار کر کر اتنی بڑی آواز لگائی ہے خاموشی اختیار کر کے آواز لگائی ہے باطلوں کو اتنی آواز اتنی جھوٹ بولنے والوں کو خاموش رہ کر آواز لگائی ہے کہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ خاموش رہ کر آواز لگائی ہے اور ان کو یہ صدا دیئے کہ بس enough is enough میں کل کے اس تمام واقعات کو دیکھ کر ایمکیم کے کارکنان یہ جو ایمکیم کے کارکنان کل تک آج تک ہیں میں ان کو بھی تہہ دل سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس بھی وجہ سے مجبوری سے بدگمانی میں انہوں نے اپنا نام لگا رکھا ہے آج تک جو بھی ایمکیم رہ گئی ہے کاف نام نون گاف میم نون کیا ہے آئی رونو گھانچی آوس مینز کے نئی اور ساری چیزیں لیکن جو بھی ایمکیم رہ گئی ہے وہ اس ایمکیم انہوں نے اپنے ہارٹ اور سول اپنے اس میں نہیں ڈالا اپنی ایفرٹس نہیں ڈالی اور اپنی اپنی انرجی نہیں لگائی اس کے اندر کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی انرجی جو ہے وہ گروی رکھی جائے گی کہیں تو ان کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے اپنی ایفرٹس جو ہے وہ نہیں نہیں لگائی انہوں نے میں اب میں مخاطب ہوں پندرہ ہزار ووٹ پڑے ہیں کل ایمکیم کو پچھلی دفعہ اسی سیٹ سے ساٹھ ہزار ووٹ پڑے تھے اچھے وہ پندرہ ہزار بھی کیسے پڑے ہیں ہمیں پتا ہے ساتھ آٹھ ہزار ووٹ جینمن ہے بقیہ شادمان ٹاؤن کا ملیر میں ایک علاقہ ہے جہاں پر ساری کاروائیاں کی گئیں اس کو بڑے دیر تک اس کے اوپر قبضہ رکھا رہا پارک بھائی کا اور ان کے لوگوں کا اور وہاں پر وہ جو کام اتار سکتے تھے اتارے کر بعد میں سنائے کر انجس وغیرہ پہنچی تو بس کے بعد وہ سارا کچھ ہوا ہے بڑے نہیں وہ پندرہ ہزار ہی مان لیتے ہیں پندرہ ہزار جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں تم مایوس نہ ہو تم مایوس نہ ہو ہم ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے تم مایوس نہ ہو آج شاید تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہم ہی سچ بول رہے ہیں اور ہم جب سچ بول رہے ہیں تو ایک دن ہماری بات تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ضرور اتارے گا اور اتار رہا ہوگا کل سے آج تک میں تم نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہوں ابھی میں اس وقت تفسیز ابھی بتاتا ہوں تو تم خود کو تنہا نہ سمجھو لا وارث نہ سمجھو ہمیں وارث شہر کے صوبے کے ملک کے اور جو لوگ ووٹ ڈال چکے ہیں جن لوگوں نے کل کام کیا ہے کارکنان اور وہ ہمدرد وہ ووٹر میں ان سے اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں ان کو اون کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو اون کرتا ہوں اور وہ تنہا نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ پندرہ ہزار بھی نہیں رہیں گے اس طرف انشاءاللہ تعالی اس حلقے میں تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کل کا جو یہ ریزلٹ ہے پیوز پارٹی کا تو ووٹ جتنا تھا اتنا ہی ہے تقریباً پندرہ ہزار ووٹ ملے تھے ان کو اکیس ہزار ووٹ مل گئے اراؤن اتنا ہی ووٹ ہے تقریباً ان کا ووٹ ساٹھ ہزار تھے پندرہ ہزار پہ آ گیا تو یہ جو چالیس پہ تالیس ہزار کا جو ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس کون ہے وہ ڈیفرنس کون سا ہے وہ کون لوگ ہیں یہ ہے وہ ہمارا امپیکٹ جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پاکستان کے لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں تجزیہ نگاروں کو بار بار بتا رہا ہوں پاکستان کی میڈیا کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں یہ ہے وہ ہمارا امپیکٹ دیکھئے این ایٹ ٹو فورٹے سکس کئی بڑی مثال دی جاتی ہے کہ آرمی آپریشن کے بعد نائن زیرو کی ریڈ کے بعد رینجرز کھڑی کرنے کے بعد انتھانوے ہزار ووٹ پڑے بائی الیکشن میں انتھانوے ہزار ووٹ پڑے بائی الیکشن میں لوگ نکلے لیکن ہمارے آنے کے بعد یہ پانچمہ الیکشن ہے چھٹا الیکشن ہے چار سیٹوں پہ الیکشن ہوئے دو نیشنل اسیملی کے دو صوبائی اسیملی کے نوت آنہ آباد میں پی آئی بی میں جانگی روڈ میں عزباد میں پھر اس کے بعد دو کشمیر کی سیٹس پہ الیکشن ہوئے زمانتے ضبطوں کہین کی جو پیشلے چار الیکشن ہوئے وہاں پر چھے پرسن نو پرسن ٹان آؤٹ تھا اب اس پہ بڑی نظر لگی ہوئی تھی لوگوں کی پھر فاروق بھائی نے ڈراما بھی کر دیا تیز تارک کو سارا کہ ہم جو ہے وہی مٹی پاو مٹی پاو ہم ملتاوزین کے ساتھ نہیں ہیں وہ یہ والی بھی ایک جو لوگوں کو بدگمان کرنے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے لوگوں کو پھر جھوٹ بولا انہوں نے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو پھر اپنی طرف اس زخم خوردہ مہاجروں انہوں کے جسم کو پھر ڈریک کرنے کی کوشش کی کہ پہلے تم تیس سالوں تک علتاوزین کے لیے مرتے کٹتے غائب ہوتے چلے آئے ہو اب ہماری باری ہے تو انہوں نے یہ پچھلے دس دنوں تک بائیس تاریخ سے لے کر کل آٹھ تاریخ تک انہوں نے پھر دو ہفتے انہوں نے یہ ڈریک کیا اور یہ تاثر پورے پاکستان کو دینے کی کوشش کی کہ بس اب اب علتاوزین صاحب پورے تھے نا ہم نے ان کو نکال دی 1973 کا آئین ہے کہ اس میں تبدیلی جو ہے نا اسیمیلی میں 2-3 میجورٹی سے ہوگی پی آئی بی کے گھر میں بیٹھ کر ایک کمپیوٹر آپریٹر کو بٹھا کر ساری تبدیلیاں کر رہے ہیں دراف میں یہ چینج ایسا اس کو بنا کر پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی اور پوچھو تو کون کر رہا ہے کون کون ہے تبدیلی کرنے والا تو لانڈی کے چار اس میں رابطہ کمیٹے کے ممبران ہے میں بھی نام نو ہو تو مجھے ہنسی آ جائے گی پھر اس میں میں جاتا ہوں سی جیس پریس کانفرنس ہو وہ سارے لوگ مل کر وہ تبدیلی کر رہے ہیں آئین میں تبدیلی آئین ایسا لگتا ہے 1973 کا آئین ہے ایک بچے کو بٹھا رکھا ہے میٹرک پاس وہ کمپیوٹر سے جو ہے وہ لائنے ڈیلیٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد فارغ ستار جب اس کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اچھا بھئی آئین میں تبدیلی کر کے انہوں نے الطاہ حسین صاحب کو نکال دیا اس کے بعد انہوں نے آنکھوں میں دھول جھوگنے کی کوئی کہ بھئی اب سب اب سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں بس اب اب لوگ ہمیں ووٹ ڈال دیں چلیں بھئی ہم نے بھی جو کرنا تھا ہم نے بتایا لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہماری بات سنی اور کل کا ریزلٹ یہ بتاتا ہے پنچ لائن اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے الطاہ حسین صاحب کے ساتھ فاروق ستار اینڈ کمپنی کو کلب کر کے ان کو مسترک کیا اکھٹے کل کا جو ریزلٹ ہے لوگوں کا جو رییکشن ہے اتنی پوری کراچی کی پورے سندھ بر سے لوگوں کو بلا کر ایک ہلکے میں ڈال کر اور اتنی بھرپور انداز میں کوشش کی گئی کتنا پیسہ خرچ کیا گیا اس کے بعد جو کل کے روگوں کا ریزلٹ ہے ریسپونس ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے انہوں نے فاروق ستار صاحب کو یہ بتا دیا ہے کہ فاروق ستار صاحب آپ میں اور الطاہ حسین اور آپ کی کمپنی میں کوئی فرق نہیں ہے ہم الطاہ حسین اور آپ کو ایک کھٹے مسترد کرتے ہیں ہم آپ کو مسترد کرتے ہیں اور انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور یہ رائٹنگ آن دا وال ہے تو میں لوگوں کو اس والی بات پہ سچائی کو ایکسپٹ کرنے اور اس کا اظہار کرنے پہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پھر پوری الیکشن کیمپین میں میں پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کے ذریعے سوال کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا سے بھی میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے 23 آگس کو یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا الطاہ حسین تعلق نہیں اور ہم نے ان کو نکال دیا ہے تو الطاہ حسین صاحب کتنی بری بری شہ ہو چکے ہوں گے جس میں آپ کو ان کو پارٹی ان کو اپنی پارٹی سے آئین میں تبدیلی کر کے انہیں نکالنا پڑ لائے تو بہت ہی گناہونے قسم کا کوئی کام کر رہی ہوگا کہ الطاہ حسین جیسے آدمی کو آپ نکو نکالنا پڑ لائے کوئی آسان کام تو نہیں ہے تو الطاہ حسین صاحب کو نکالنے کے بعد ان کو عبرت کا نشان بنانے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی بات کہ آپ جب لوگوں سے ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اپنی پارٹی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو کہ ہمیشہ سے تھی اب آپ نے تو نیا پاکستان کر دیا ہے جب وہ آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں لوگوں سے ووٹ مانگنے آپ کیا بتا رہے ہیں میں نے تو سنی نہیں یہ والی بات پاکستانیوں نے بھی یہ والی بات نہیں سنی کہ بھائی آپ نے الطاہ حسین آپ تھی اور آپ الطاہ حسین تھے آپ کا تعلق ایم کیم سے تھا الطاہ حسین سے تھا آپ نے ایک بڑا ڈیسیجن کر لیا آپ نے اس کو ان کو اب آپ پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا اس سے تعلق نہیں دنیا آج ماننے کے لئے تیار نہیں آپ بار بار بتا رہے ہیں کہ بھائی ہلطاہ حسین سے ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن دنیا یہ ماننے کے لئے تیار نہیں جس ہلطاہ حسین کو آپ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے آپ کا تعلق نہیں ہے جب آپ لوگوں سے ووٹ لینے جا رہے ہیں آج یا اپنی کیمپین چلا رہے ہیں یا اپنی بات کر رہے ہیں تو آپ ذرا یہ واضح تو کیجئے جناب کہ آپ جو آپ کی یہ آئین میں آپ کی تبدیلی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ اگینس ہیں تو یہ کیسے اگینسٹ ہیں آپ کے آپ نے جملہ نہیں بولا کہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر دیا الطاوہ حسین صاحب نے آپ کے کسی آدمی کا جملہ نہیں ہے تو نہیں آپ جو الطاوہ حسین وجہ یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ ابھی بھی الگ نہیں ہیں جو آپ کو الطاوہ حسین کا حمایتی مل جاتا ہے آپ اس کے ساتھ حمایتی بن جاتے ہو جو الطاوہ حسین کا آپ کو مخالف بنتا ہے کہتا ہے دیکھو میں نے آئین سے اس کا دھام نکال دیا ہے بسیکلی آپ ابھی بھی ڈبل گیم کر رہے ہو آپ ابھی بھی کیموفلائج کر رہا ہو آپ ابھی بھی جو جوہے وہ جھوڑ بولنے ہیں مسلسل جھوڑ بولنے ہیں تو نہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بھئے آپ اگینس الطاوہ حسین ہیں نہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ الطاوہ حسین کے ساتھ ہیں تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کدھر ہیں اب رسوائی اگر اللہ تعالیٰ سے لڑنا نہیں سکتا ہے اگر رسوائی کسی کا مقدر اللہ تعالیٰ لگ دے اور کوئی توبہ نہ کرے تو اس میں مصطفیٰ کمال کیا کر سکتا ہے یا اس کے لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم تو بار بار دعوت دے رہے ہیں کہ فاروق بھائی جھوٹ نہ بولیں فاروق بھائی توبہ کریں اللہ کو اللہ مانیں فاروق بھائی آپ کو سب کچھ پتائے فاروق بھائی آپ کو ہم سے پہلے سے زیادہ پتائے ہمارے ساتھ زیادہ پتائے ہمارے بات زیادہ پتائے فاروق بھائی یہ سب کو یہی رہ جائے گا آپ اپنی یہ خواہش دیکھو میں آج آپ کو ایک اور بات بتاؤ میری ساری باتوں کا پاکستان کے لوگ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ جب جن سے ہم آئے ہم ایک بات مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کے بارے میں اور چند اور لوگوں کے بارے میں کہ چند لوگوں کو یہ انتظار ہے فاروق ستار صاحب گورنر صاحب بھی اس میں شامل ہیں ان کو یہ انتظار ہے کہ الطاق حسین صاحب جلدی مریں یا پکڑے جائیں تو وہ اور اور بھی ہیں چند اور لوگ ہیں ان کے صاحب چار پانچہ سے افراد ہیں میں بولتا چلا رہا ہوں نہیں بات نہیں ہے کہ وہ جب یہ مریں الطاق حسین صاحب اللہ کو پیارے ہوں یا اسکارلینڈ یارڈ کو پیارے ہوں تو ان کی جھولی میں قیادت گر جائے آ کے اچھا حمد ہے نہیں اللہ پہ بروسہ ہے اور اسکارلینڈ یارڈ پہ اللہ سے آسر ہے اور اسکارلینڈ یارڈ سے آسر ہے اب اللہ کے بارے میں میرا یہ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر امتحان لیے تو آپ کو یہ ساری چیزیں دے گا نہیں اللہ تعالیٰ اگر ظالم لوگوں کو اور برے لوگوں کو اتنی آسانی سے اتنی جلدیوں سے اٹھا رہا ہوتا تو دنیا میں نہ یزید ہوتا نہ فیرون ہوتا تو اللہ تعالیٰ الطاق حسین جیسے ظالموں کو زندہ رکھ کر مصطفیٰ کمال اور ان کے لوگوں کا بھی امتحان لے رہا ہے اور فارق ستار جیسے لوگوں کا بھی امتحان لے رہا ہے اور ان کی ایسے لوگوں کا بھی امتحان لے رہا ہے اگر یہ اگر میں نے پہلے دن یہ والی بات کہی ہے اگر آج الطاق حسین صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں سکوڑن ایڈیارڈ کو چلے جاتے ہیں فارق ستار سب سے تیز آواز میں گالیاں بھک رہے ہوں گے سب سے تیز آواز میں اگر کوئی برائی کر رہا ہوگا تو فارق ستار صاحب کر رہے ہوں گے لیکن سامنے بولنے کی امت نہیں اس لئے کہ نعوذ باللہ انہی سے رسک مانگنا ہے انہی سے عزت مانگنی ہے انہی سے مرنے اور جینے کی صدا اپنی ایکسپ کروانی ہے تو وہ جو خواہش تھی لیڈری کی کہ بھائی الطاق حسین کی باری کے بعد میری باری آنی چاہیے تو انہوں نے اس قوم کو بچاروں کو بھیڑ بکریوں کا ریور سمجھ رکھا ہے خدا نہ خواستہ اس مہاجر قوم کو خاص طور پر کہ الطاق حسین پہلے 35 سالوں تک انہوں نے پہلے بڑا غرق کیا اب اس کے بعد ان کی باری آ جائے تو یہ جو ابھی باعث تاریخ کے بعد جو ایک دم سے اندر والے جو جراسیم جا گئے ہیں انہوں نے کہا اپنی جان بھی بچاؤ پہلے اور اس کے بعد لیڈری بھی کرو تو وہ کیموفیلائز کر کے کہ بھائی سب چیزیں مٹی پا ہو مٹی پا ہو باعث تاریخ کے بعد ہم جو ہے وہ میں یہاں پر پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو 20-25 ایمین ایم پی ایس وہ بھی پورے نہیں ہیں جو لے کر اپنے ساتھ کھڑے ہیں فارق ستار صاحب یہی پوری ایم کی ایم کی ایم ہے کیا تو جو لوگ ایم کی ایم کو نہیں جانتے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں جن کے پاس معلومات کا میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان کو ریکال کرانا چاہتا ہوں کہ ایم کی ایم آپ کو پتا ہے کہ الیکٹیبلز کی جماعت نہیں ہیں یہ جتنے ایم ایم پی ایز ہیں یہ تو اپنے طور پر آج اگر ہٹیں اور الیکشن لڑے تو ان کے گھر والے ان کو ووٹ نہیں دیں گے یہ کانسلر نہیں بن سکتے ایم کی ایم یہ کوئی جاگردار وڑیروں کی جماعت تو نہیں ہے کہ ہر الیکٹیبل جو ایم ایم پی اپنے ساتھ 20-25-30 ازار اپنے ووٹر لے کر آئے گا تو آپ کہہ لیں کہ جہاں جہاں سے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں وہاں وہاں کی پبلک ان کے پاس ہے کون ہے یہ جو چند شعبہ جات کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نائنزورو پہ جو شعبہ جات ہوتے تو اس کے جو چند افراد اور پلس یہ ایمین ایم پی اس کو کہتے ہیں پوری پارٹی تو میں کل کے ریزلڈ کے بعد کل کے ریزلڈ کے بعد میں دوبارہ اپنی اس بات کا اعادہ کرتا ہوں اور اور میں دوبارہ اپنی بات یہ میں اکروس کرنا چاہتا ہوں پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے کہ فارغ ستار صاحب کا اور ان کے لوگوں کا ان کے ایمین ایم پی ایس کا جو منڈیٹ ہے وہ مسترد ہو گیا سب کے سب کا سب کا سارے ایم پی ای ایمین ایس جو ہیں وہ بائیس کل کے ریزلڈ کے بعد لوگوں نے اپنا موڈ سیمپل چیک ہو گیا دیکھ لیا لوگوں کا موڈ آپ نے بائیس اوگس کی سپیچ کے بعد ان کو جواز نہیں ہے کہ الطاب حسین صاحب کی پارٹی کہ یہ ایمین ایم پی ای رہیں میں اعلان کر چکا ہوں کہ یہ دوبارہ جا کر لوگوں سے منڈیٹ لے کر آئیں میں یہ اعلان کر چکا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی ان کی آگے کھڑی نہیں ہوگی یہ جائیں ریزائن کریں اور اپنی اپنے منڈیٹ کو ریفریش کرا کے آئیں اپنے منڈیٹ کو دوبارہ لے کر آئیں ان کا یہ منڈیٹ کوشچنبل ہو گیا ایک تو یہ ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے الطاب حسین صاحب کا منڈیٹ ہے یہ فارو سلطار صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرا منڈیٹ ہو گیا میں کہتا ہوں کل کے ریزلٹ میں فارو سلطار صاحب کی ساری گمکریز کو فارو سلطار صاحب کی سارے جھوٹ کو اور الطاب حسین صاحب کے کارناموں کو لوگوں نے ایک پیکج بنا کر مسترک کر دیا اب واقعی ان کو آج بھی اگر اس بات پہ غروب ریر گھمند ہے تو ریزائن کریں اور جا کر بائی الیکشن میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان کے آگے کو گئے بھائی لوگوں ان کے اوپر رحم کرو لوگوں اگر کچھ ووٹ ڈال سکتے ہو تو ڈال دو اپیل کر دیں گے چلو جا کر اپنا منڈیٹ ریفریش کرا کر آئیں یہ منڈیٹ ان کا جو ہے وہ بلکل ختم ہو گیا جالی ہو گیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری ماں و بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں پاکستان یہ ہم نے بڑی دنوں کے بعد یہ والی پریس کانفنس کی ہے میں تفسیر سنتا ہوں کہ فارس ستار صاحب نے جی بڑا کارنامہ انجام دے دیا تیس تاریخ کو بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ انہوں نے تاوزین صاحب کو میں نے بتایا کیسے ہلک کیا ہے انہوں نے قانون میں کیا تبدیلی کس بندے نے وہ ٹائپسٹ ہے ایک بیٹھ کے وہ ایسا رکھتا ہے کہ 1973 کے آئین میں کوئی تبدیلی کر دی ہو بھائی اپنے ہاتھ کی بنائی بھی ہے بنائی آئین ہے اور کل کو یہی وہی اسی ٹائپ اسی ٹائپسٹ کو بیٹھا کہہ رہے ہیں کہ نائن زیروں کو میرے حوالے کرو نائن زیروں کو اس کے سیل کو کھول کر میرے حوالے کرو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ نائن زیروں پہ بیٹھ کر فارس ستار صاحب علتاہ حسین کی کال ریسیب نہیں کریں گے علتاہ حسین کا گھر ہے نائن زیروں ذاتی ملکیت ہے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ علتاہ حسین کی کال ریسیب نہیں کریں گے کہ علتاہ حسین کی کال آئی اور جس کو بڑا کارنامہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی بادری اور جرت کا کام کر لیا اگر میں یہ کہتا ہوں اگر وہ تیس تاریخ کو وہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا نہیں کرتے تو کیا ہوتا یہ ڈراما نہیں کرتے تو کیا ہوتا دیکھئے ریکال کراتا ہوں آپ کو الطاف حسین صاحب 22 اوگس کی سپیچ تک اس دن کے گزر جانے تک ای آر وائی پہ حملے تک سما ٹی بی پہ حملے تک پاکستان مرد آباد کے نعرے لگنے تک اسرائیل کو امریکہ کو انڈیا کو آواز لگانے تک پاکستان کو نحوست قرار دینے تک پاکستان کو دہشت گردی کا ایپی سینٹر قرار دینے تک پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی آرمی چیف کو ججس کو گالی دینے تک کوئی فاروق ستار صاحب کوئی ان کا ایم این ایم پی اے کوئی رابطہ کمیٹی کے آدمی نے کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے الطاف حسین صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں یہ غلط ہو رہا ہے یا ہم اٹھ کر جا رہے ہیں یا ہم نے جو ہے وہ آپ سے لا تعلقی اظہار کر لی یا آپ نے غلط کام کر دیا غلط بات کر دیا نہیں صرف جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی کے علاوہ کوئی اور ورد نہیں کیا ان لوگوں نے اور ان کو احساس ان کو یہ سمجھ رہے تھے یہ وبا بھی اسی طرح سے آئے گی اور ٹل جائے گی اور اسی طرح سے کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ مطمئن کر لیں گے لیکن جب پاکستان کے لوگوں کا غضب اور غصہ دیکھا ہے انہوں نے جب پاکستان کے میڈیا کا غضب اور غصہ دیکھا ہے انہوں نے جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا غضب اور غصہ دیکھا ہے انہوں نے تو ایک رات اسٹیبلشمنٹ کے پاس گزارنے کے بعد فارق ستار صاحب اور اس کے ساتھ جو آدمی پکڑا گیا تھا ایک رات اسٹیبلشمنٹ کے پاس گزارنے کے بعد ساری خواتین کی ویڈیوز پہچاننے کے بعد ان کی پوری لسٹ جو ہے وہ رینجرز کو حوالے کرنے کے بعد سارے کارکنان جن کو انہوں نے بلایا تھا ان سب کے نام اور لسٹ اور ایڈریسز بتانے کے بعد جب صبح ان کو اسٹیبلشمنٹ میں نے اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ نے کنڈیشنل رہائی دی ہے کنڈیشنل رہائی دی ہے کہ جاؤ اور جو رات بر واقعے تم نے ہم سے کیا ہے کہ تم لا تعلق کرو گے جنمنلی الگ ہٹو گے جاؤ یہ کر کے دکھاؤ تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے بعد اس کے غضب اور غورتوں نے گرفتار ہوتے وقت ہی غصہ دیکھ لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے سارے لوگوں نے غصہ دیکھا تھا کہ جس اسٹائل میں ان کو لے کر جائے گیا ہے تو اس سے سارا موڈ نظر آ جاتا ہے کہ جی موڈ ہے کیا اور پاکستان کو گالی بکنے والوں کے ساتھ اور اس کا ساتھ اور اس کے لیے جی بھائی جی بھائی کرنے والوں کے ساتھ موڈ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کیا اس کو کوئی پیزا لے کر آتے ہیں اس کے لیے لینے کے لیے اس کو تو جب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے اور پھر کنڈیشنل رہائی کے بعد اس کے بعد انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے اس کے بعد انہوں نے قائد تحریک سے بانی تحریک کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ فیصلے جو ہے وہ ہم یہاں کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں کریں گے